اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتم باللسان یفقہ قولی ریاکاری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا مصنف احمد فائدہ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل کیے ہیں انہیں اللہ تعالی کا شریک بنا لیا ہے اس حالت میں یہ عمال اللہ کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما ہم سب کو اپنی استداد کی بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ دنیا اور آخدت کی تمام خیر عطا فرمائیے برحمتی کا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم